بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ حضرات کے لئے ایک بہترین وظیفہ ان لوگوں کے لئے جن کو ایسی مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی لا علاج مرض ٹھیک ہو جائے گی اور آپ تندرست ہو جائے گی وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ تازہ وضو کریں اور دو رکت نماز نفل کی نیت کریں اور دو رکتوں میں سے پہلی رکت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھیں اِنَّا آتَوِنَا قَلْقَوْسَر اور اسی طرح دوسری رکت کے اندر بھی گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ کافرون قُلْيَا اَيُّهُ الْكَافِرُونَ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد یہ والی دعا يَا بَدِيَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي يَا بَدِيَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي ایک ہزار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ ضرور شفایاب ہوں گے اور یہ عمل خود مریض بھی کر سکتا ہے اور اگر مریض نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص یہ عمل کرے اور پانی کے اوپر پھونگ مار کر وہ پانی مریض کو پلا دیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ان صورتوں کی اور اس دعا کی برکت سے آپ کا مریض ضرور جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فیدہ ہو سکے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ